دلی کے دنگے ٹی وی پر دیکھا اپنے فون پر ویڈیوز دیکھے سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہی تصویریں دیکھیں لیکن پھر بھی اگر اصل مائنے میں کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ دنگا کتنا بھیانک تھا تو وہ وہی رکھتی ہے جو کہہ سکے ہاں میں نے دنگا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میں خود اس دنگے کے دوران زمین پر نہیں اترا میری جانکاری بھی ہمارے ریپورٹرز کے ذریعے مل رہی انفرمیشن پر آدھارت تھی اس لئے آج ہم نے آپ کے سامنے اس دنگے کا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ رکھنے کے لیے ان سنباداتاؤں کو سٹوڈیو میں بلائیا ہے ہمارے وہ ریپورٹرز جو بہت بہادوری کے ساتھ زمین پر اترے دنگوں کے بیچ پتھر بازی کے بیچ چلتی گولیوں کے بیچ ریپورٹ کیا بھیڑ کے انماد کے بیچ میں جا کر کہ تصویریں بنائیں اور وہ آپ تک پہنچائیں اور دلی کی اصل تصویر اس دور میں جہاں ہر شخص کے پاس ایک موبائل فون ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے سڑک پر انمادی بھیڑ ہے سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے تو ہمارے سٹوڈیو میں آج وہ سارے ریپورٹرز ہیں میں ایک ایک کر کے ان کا پریچہ آپ سے کراتا ہوں کمار سونو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیوگی ان کے بغلنے بیٹھے ہیں اب ہے پراشر دیکشاہ پانڈے ہمارے ساتھ ہیں منیش پرسات ہیں میری دوسری اور موجود ہیں اطول بھاتیا گونکا اروڑا فرمان ملک ہمارے ویڈیو جنرلسٹ ہیں اور سورب شباستہ آپ سب لوگ سٹوڈیو میں آج آئے ہیں آپ کے اوپر ایک تو بڑی ذمہ داری ہے کہ درشکوں تک اس دنگے کی اصل تصویر پیش کریں اس سے پہلے میں آپ سب کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں جو کورج آپ سب نے کیے اور واقعی اس دنگے کی حالت جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی اس بیچ میں کیامرا نکال کر کے گھومنا اور تصویر بنانا ہم سمسکتے ہیں کتنا مشکل کام تھا میں شروعات کرنا چاہتا ہوں گونکا آپ سے آپ اور فرمان ایک ٹیم تھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ نے اپنی کریئر میں ہر قسم کی سیچویشن دیکھی ہوگی اس سے پہلے کبھی کوئی دنگا بھی دیکھا ہوگا کبھی کوئی جھگڑے کی مارپیٹ کی دیکھی ہوگی کوریج کی ہوگی کوئی crime scene کور کیا ہوگا 23 سے لے کر 26 تک دلی میں جو ہوا کبھی ایسا کچھ دیکھا تھا بگل سورب ایسی تصویر شاید ہی کبھی میں نے دیکھی یا کبھی سنی بھی ہو جب سنی تھی تو اپنے ماں آپ سے سنی تھی کہ 1984 کے دنگے کچھ اس طرح کے ہوئے تھے لیکن ایسا جو بھائیاب ہے تصویر میں نے 23 تاریخ سے لے کر 26 تک دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے دلی گیٹ پر جو گھٹنا ہوئی تھی جب پتھروازی ایک طرف سے ہو رہی تھی پولیس نے سیچویشن کو کنٹرول کیا وہاں پر ایک گاڑی میں آگ لگائی گئی لیکن اس کے بعد محول شانت ہو گیا تھا کیونکہ پولیس فورس وہاں پر کافی زیادہ تھی لیکن جب 23 تاریخ کو یہ پوری گھٹنا شروع ہوئی یہ معاملہ پورا شروع ہوا جب زافر آباد میٹرو سٹیشن کے نیچے بڑی سنخیہ میں مہل آئیں اور پوروش وہاں پر دھرنے پردرشن پر بیٹھے انہوں نے وہاں پر وہ پردرشن شروع کیا اس کے بعد پردرشن پورا شانتی پوروک چل رہا تھا ایک طرف کا روڈ بلوک تھا دوسری طرف کا روڈ کھلا ہوا تھا اسی روڈ کو آنے اور جانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد تین بجے کے آس پاس جب سی اے کے جو سمرتھن میں پروٹیسٹ ہے وہ وہاں سے قریب 500 میٹر کی دوری پر موجپورا چوک پر شروع ہوا موجپورا چوک پر وہ پردرشن چل ہی رہا تھا کپل مشرا وہاں پر پہنچے تھے وہ بھی قریب ایک گھنٹہ وہاں پر رہے اس کے بعد کچھ لوگ ہی صرف وہاں پر بچے تھے کپل مشرا بھی وہاں سے جا چکے تھے اور قریب آدھر گھنٹے کا وقت ہی بیتا ہوگا ساڑھے چار بجی کا وہ وقت تھا جب ہمیں ایک طرف سے دو پتھر دکھے دو پتھر وہ سڑک پر گئے اس کے بعد دوسری طرف سے بھی دو پتھر گئے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ایک دم سے تو وہاں پر گئے لیکن سیچویشن نورمل ہو گئی پھر ہم پانچ سے دس ملٹ وہاں پر بیٹھ گئے پردرشن کاریوں کو دیکھ رہے تھی کہ کوئی کوئی اسے ایسی گھٹنا نہ ہو جائے اس کے بعد ایک دم سے دوسری طرف سے پتھر بازی شروع ہونے لگی موجپورا بابرپورا کا وہ میٹرو سٹیشن تھا وہاں کی طرف سے ایک دم سے بڑی سنخیہ میں پردرشن کاری بھاگتے ہو آئے انہوں نے پتھر بازی اتنی تیورتہ سے شروع کی مانو ایسا لگ رہا تھا کہ پلاننگ سے آ رہے ہیں کیونکہ ایک دم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسے ہو رہا تھا یہ وہاں پر کسی طرح کا پروٹیسٹ نہیں تھا سٹیشن تھا وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک دم سے اتنی بھیڑ وہاں سے آئی انہوں نے پتھر بازی شروع کی اس کے بعد ادھر سے بھی لوگ دوسری طرف بھاگے ہم لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے کہ آخر ایک دم ہوا گیا ہے کیونکہ اس طرف جب لوگ بھاگتے گئے تو جو لوگ پتھر بازی کر رہے تھے وہ اس کے بعد اس علاقے کے اندر کی طرف خوز گئے صرف دو ایسی جگہ تھی جہاں سے وہ پتھر بازی دوبارہ سے شروع ہوئی ایک گلی سے بھاری سنخیہ میں بڑی سنخیہ میں لوگ وہاں پر اپستہ تھے انہوں نے اتنی تیو رگتی سے پتھر بازی شروع کی کہ جو اس طرف بھی لوگ تھے انہوں نے بھی اتنی ہی تیزی سے پتھر بازی شروع کی اور اس پتھر بازی کے بیچ میں سب سے بڑی کمی جو تھی اس وقت وہاں پولیس فورس نہیں تھی دونوں طرف سے جو بات دو پتھروں سے شروع ہوئی تھی پھر وہ دونوں طرف سے فل فلجڈ پتھر بازی میں تبدیل ہو گئی فرمان آپ کیامرا کر رہے تھے اس وقت اور آپ کو چھوٹ لگی اس دنگی کے دوران ذرا بتائیے کہاں چھوٹ لگی میرے سر میں چھوٹ لگی تھی اس دوران اور اتنی سپیٹ سے میرے شیل لگا تھا اس ٹیم کے میں سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہوا شیل مطلب ٹیئر گیس ٹیئر گیس کا میرے گولے لگاتا اور میرے اتنی سپیٹ لگا کہ میرے چکر آگا ہے میرے ساتھ ہشیار تھا ہشیار نے کیمرہ سمال لیا اور اس کے بعد میرے نہیں پتا میں بلکل میرے اتنے چکر آگا ہے کہ لوگوں نے میرے سال مزدہ ہو گو نہیں کانا ہشیار ہمارے ٹیکنگ ایلسس کے جو وہ جے لائیو لے کے تھے ہمارے ساتھ ہشیار سینگھ وہ ہمارے ساتھ نے انہوں نے کیمرہ لے لیا اور اس کے بعد یہ سمجھ جائے لوگ سمار لیتے ہیں مجھے اور میں دیکھ نہیں پا رہا تھا مطلب اتنی میرے آخویں سامنے ندیرہ آگئے تھا پھر اس کے بعد یہ سمجھ جائے رہا تھا کہ دونوں طرف سے لوگ اتنے پتھر بازی کر رہے تھے اور اس دوران یہ ہوا کہ ایک جب میں کیمرہ لے کے جا رہا تھا ہشیار میرے ساتھ تھا تو وہاں پبلک کے اور بیچ میں اور میں دونوں دنگائیوں کے بیچ میں گھر گیا اور اس دوران میں سمجھ جائے رہا میں کیا کروں تو ایک ٹیبل پڑی تھی ہشیار اور میں دونوں ٹیبل کے نیچے دھپک گئے اور وہاں میں ہشیار سے بولا آج ہم پتہ نہیں کیا ہوگا ہشیار اب ہم سمجھ نہیں پا رہا پر ہشیار بولا سر کچھ نہیں ہوگا آپ بس کیمرہ اور نکھی اور ٹیبل کے نیچے اسی دوران گونی کا نے پولیس کو بتایا کہ ہمارا ایک کیمرہ پرسن اور لائیو والا فز گیا ہے تو گونی وہاں سے پولیس آئی اس کے بعد میں وہاں سے لکل کے بھاگا پر میں نے اپنے اس ٹیبل کے دیکھا کہ دنگائی جو ہیں یہ نہیں دیکھ رہے تھے کیا ہے دونوں طرف سے ناریو والا دیکھ تو اب ایک کل آپ کو اس پر اپنی جان کا خطرہ جان کا خطرہ اس دن میں نے اپنے سامنے موت دیکھی تھی یہ بڑی بات ہے جو آپ نے کہی چلے تو گوریکہ نے اور فرمان نے آپ کو شروعات سے بتایا جہاں سے یہ سارا کا سارا فساد شروع ہوا یہ دونوں اس کے فرتیقش درشی ہیں جو بات ایک طرف سے چلے دو پتروں سے شروع ہوئی تھی کیسے وہ پورے دنگے میں تبدیل ہو گئی میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں کمار سونوں کے پاس دنگے کو اب دو روز بیچ چکے ہیں ابھی بھی لیکن لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کیا یہ دنگا واقعی میں ایک چھوٹی سی جھنپ سے اتنے بڑے علاقے میں پھیل گیا اور آگزنی ہو گئی اتنی کی اس کا پیمانہ دلی کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا یا کوئی نہ کوئی تیاری اس کے پیچھے تھی یا کوئی سازش تھی یا ایک پلان تھا کہ ٹرمپ آ رہا ہے براشپدی ٹرمپ آ رہا ہے اس بیچ میں کچھ فلیئر اپ کرنا ہے دیکھیں میں سورو آپ کو بتاؤں کہ اس دن 22 تاریکی رات کو میں نائٹ شفت میں تھا جعفر آباد سے مجھے خبر آئی کہ بہت سارے لوگ جعفر آباد میں اٹوشیشن کے نیچے بیٹھ گئے ہیں جس میں عدیتر مہیل آئے ہیں وہاں پر بیٹھا میں نے دیکھا اور تقریبا تقریبا پانچ ہزار کے قریب وہاں پر بھیڑ تھی اس تمام سی اے کے ویرود میں نارے بازی ہو رہی تھی لگاتار ویرود ہو رہا تھا پولس والوں سے میری بات ہو رہی تھی کہ یہ کب تک رہے گا کیا رہے گا میں استطیق کو سمجھ رہا تھا لیکن مجھے تھوڑا سا اندیشہ لگ رہا تھا میری پولس والے سے بھی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ شاید ان کو اگر آپ ہٹا دیں وہ میڈیا سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بھی بات نہیں کریں گے میں چاند باغ میں تھا جہاں پر انکیت شرما آئی وی آفیشل کی لاش ملی وہاں پر اتنی پتھر تھے اتنے پتھر سڑک پر پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں سڑک نہیں دکھ رہی تھی میرے پیروں میں چھالے ہوگے جبکہ میں نے جوتے پہنے ہوئے تھے تین دن ریپورٹنگ جوتے پہنے کی مجبوری ہماری یہ تھی کہ ہمیں کام کرنا تھا اپنے درشکوں کو دنگو کی حقیقت بتانی تھی کہ وہاں آخر ہو کیا رہا ہے کیا پلاننگ ہو رہی ہے لیکن جب میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی جب میں تاہیر حسین کے گھر کے اندر میں نے انٹری کی فرسٹ رور کے پر جیسی میں چڑھا تو دیکھا کہ وہاں کٹے تاہیر حسین آم آدھی پارٹی کے پارشد آپ ان کی خبریں لگا تھا ٹی بی چینلوں پر دیکھ رہے ہیں ان کے در کے اندر سے ہتھیاروں کا پتھروں کا پاؤچس کا پیٹرول بومز کا زکیرہ ملا تھا کمار سنو نے بہت زبردست رپورٹ بتائیے تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کیونکہ دنگو کی استیتی میں ہم نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ جو سی اے کے ویرود میں تھے وہ بھی پتھر بازی کر رہے تھے اور جو سی اے کے پکش میں تھے وہ بھی پتھر بازی کر رہے تھے بیچ میں پولس اور میڈیا کرمی تھے تو پتھر بازی دونوں طرف سے ہو رہی تھی شکار ہم لوگ ہو رہے تھے لیکن باوجود اس کے جب تھوڑا سا معاملہ شانت ہوا تو میں نے تاہیر حسین کے گھر میں اٹری کی میں جیسے ہی فرسٹ لوڈ پر پہنچا سا رہا تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی جو پلاسٹک کے تھوڑا سا سمجھائیے لوگوں کے لئے ڈسکرائب بھی کرتے رہے کیونکہ وہ تصویر تو سب نے دیکھی ہوئے آپ اس گھر میں گئے ہیں تاہیر حسین کا گھر ایک تو اس علاقے میں شاید سب سے اونچا گھر ہے جی سب سے اونچا وہاں کی لوکیلٹی بتائیے ذرا کی تاہیر حسین کا گھر جہاں پر ہے اس طرف ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں اور اس کے ٹھیک سامنے دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں اور یہی سب سے بڑا ریزن رہا اور سب سے اونچا مکان تھا اور تقریباً تین فلور سے اوپر اس کا مکان تھا اور سب سے زیادہ ہیٹ کہ اگر اس پورے روڑ چاندباغ روڑ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اونچا مکان تھا وہاں سے پتھر بازی ہوئی ویڈیو وائرل ہوئے پیٹرول بم میں نے جیون میں اپنے نہیں دیکھے کہ اس طریقے سے ہاں ہم لوگ بھی جاتے ہیں کیمرا پرسن کو کہتے ہیں کہ بھئی ادھر مرڈر ہوا ہے یا ادھر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس کی ریکارڈنگ کریں لیکن اپنی آنکھوں سے ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے کریں تو کریں کیا اور دوسرا یہ پیٹرول بم بھی دونوں طرف سے چل رہے تھے پیٹرول بم بھی دونوں طرف سے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ ہم لوگ کیمرا جیسے آن کریں تو جو دنگائی تھے وہ ہم پر ہی اٹیک کریں تھوڑی دیر کے لیے ہم تاہیر حسین اور انکت کے ساتھ اس پر رہتے ہیں انکت کن حالات میں وہ غائب ہوا تھا اور کن حالات میں اس کی لاش پرامت ہو گئی اس کی تصویر میں بیان کرتا ہوں کیونکہ سپیسویکلی جو چانباک کی جو پولیا ہے جہاں پر انکت کی باڈی ریکاور ہوئی وہاں سے محض تین سو سے چار سو میٹر کی دوری پر گلی نمبر نو ہے جہاں پر انکت کا گھر ہے انکت وہاں رہتا ہے قریباً صبح ارلی ماننگ ایٹو کلوک اپنے گھر سے آفیس کے لئے نکلا اور فور تھرٹی واپس آ گیا اپنے پریوار کے لوگوں کہا کیونکہ میں باہر ہوں یہاں کا لوکل لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تب تک دنگا پوری طرح فیل چکا تھا فیل چکا تھا اور انکت یہ گھر میں بول کے آیا تھا کہ باہر مت نکلنا آپ لوگ کیونکہ انکترول طریقے سے پتھر بازی ہو رہی ہے یہ ان کے پتا نے بتایا ان کے پتا اور بھائی نے بتایا جن کو بول کے آتا ہے یہاں تھا کہ بہن نے بھی وہ باہر نکلا اور وہ جو خاص طور پر تاہر حسین کا جو گھر ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ فور سٹوری بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کے ساتھ میں جتنے بھی ہیں وہ سب سنگل سٹوری اور ڈبل سٹوری ہے دونوں طرف لیفٹ اور رائیٹ پہ بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی اور دونوں طرف سے جب پتھر بازی ہو رہی تھی تو انیشل انویسٹیگیشن کہہ لیجئے یہ جو چشمدیت تھے جن سے ہم نے بات کی اور ہم وہ سر خود موجود تھے وہاں پہ تو جب پتھر بازی ہو رہی تھی تو وہ ایک مسنگ ٹائن تھا جہاں پہ انکت مس ہو گیا سب کی نظر سے اور پھر انکت کی ڈیڈ باڈی ہی ریکاور ہوئی انکت کے گھر کی اور تاہیر حسین کے گھر کی دوری کتنی ہے محض آپ مال لیجے کہ 100 سے 1500 میٹر ہوگا ایک گلی ہے گلی سے آپ باہر نکلیے باہر نکلتے ہی جیسے رائٹ ہوں گے رائٹ ہوتے ہی پچاس میٹر کی دوری پر تاہیر حسین کا گھر ہے اور تاہیر حسین کا گھر جو ہے نا وہ پچاس میٹر کے لمبے سٹریچ میں فیلا ہوئا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر ہے گھر کی سیڈیاں اوپر جا رہی ہیں ادھر دکان ہے ادھر دکان ہے نیچے ایک پیاؤ کا بورڈ لگا ہوئا ہے وہ 50 میٹر کا اپروکس دنگے کے بیچ میں انکت شرما تاہیر حسین کے گیٹ کے پاس پہنچا تھا وہاں اس کو لوگوں نے دیکھا لیکن وہ کس پل غائب ہو گیا ہی نہیں پتا چلا اس میں ایک بات میں یہ جوڑنا چاہوں گا کہ انکت کی جو ہتیا ہوئی ہے یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ اچانک سے کسی دنگائی نے آ کے اس کی ہتیا کر دی کیونکہ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی ہے اس میں ملٹیپل سٹیبنگ ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں بہت بار اسے چاکو مارے گئے ہیں تو کس نفرت سے کس پلیننگ سے انکت کا مرڈر کیا گیا ہے حالانکہ پولیس نے ابھی FIR درج کر لی ہے تاہیر حسین کے خلاف انکت کے مرڈر کی لیکن کس نفرت سے انکت کا مرڈر کیا گیا ہے وہ اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں صاف ہوتا ہے کہ سوچی سمجھی ساجشت ہی انکت مہا پر لوکل رہتا تھا آئی بی میں کام کرتا تھا وہ وہاں پہ لوگوں کو سمجھانے گیا تھا جیسا کہ پریوار کے لوگوں کا بولنا ہے لیکن جو سمجھ ہے اس علاقے کا لوکل لوگ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آس پاس کے لوگوں سے نہ جانتے ہوں لیکن اتنی نفرت سے مارنا اور ایک ویڈیو اور آئی ہے سورب جس میں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے دنگائیوں نے نالے میں باڈی کو فیکا وہاں پہ باڈی کو چھپانے کی کوشش کی لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے میں بہت حیران ہوں یہ کوئی نورمل دنگے میں انکت کا اور تاہر حسین کا کوئی اپنا نجی ویباد بھی کیا کوئی تھا کیا دونوں کا بیچ میں کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت تھی کسی نے بتا یہ بات یہ ان کے پریوار کے لوگوں سے سب سے پہلے میں نے پوچھا انکت کا بڑا بھائی انکت کا بھائی جو ہے انکر اس سے پوچھا ان کے پتا راجندر کمار جو کی وہی ایجنسی میں کام کرتے ہیں ان سے ہی میں نے پوچھا یہاں تھا کہ بہن بھائی اور جتنی بھی دوست تھے نا انکت کے کیونکہ انکت ابھی تین سال پہلی نوکری پہ لگے تھے اس سے پہلے جتنے بھی آس پاس کے دوست تھے ان سے بھی بات کی اور جو کلوز فرنڈ کہتے ہیں جو ان کے انتیسٹی میں بھی گئے ان سے بھی بات کی کہ بھائی کوئی کنیکٹیوٹی کنیکٹیوٹی تو اس بات کی تھی کیونکہ وہ لوکل پارشت تھے وہاں پہ انکت سے بات نہیں تو اس سے جان پچانتی لیکن اس طریقے کا بیوات کوئی سامنے نظر نہیں آرہا تھا مجھے اور ایک اور سارہ بات سب سے امپورنٹ یہ ہے کہ جو یہ پورا ایریا ہے نا چاندباگ کا نالہ ہے نالے کا سٹریچ 10 میٹرز اور اس پہ جو قریبت 10 سے 15 فیٹ کا گریل لگا ہوا ہے یعنی اسے پھیکنے کے لئے بھی بڑی مشکت کرنی پڑی ہوگی اور رات کے اندھیرے میں وہ آ ہوا ہے دن کے اجالے میں یہ اب انویسٹیگیشن اور اس گھر کے اندر اگر crime ہوا ہے تو اس کے بعد باہر لائے ہوں گے پھر نالے میں اس کو ڈم کیا اس کی تصویر ایک بارے ایک ویڈیو بھی وہ اس کی چل رہی ہے اب تاہیر حسین کے گھر کے اندر ہم نے آپ نے جو ریپورٹ کیا ہم نے دیکھا بہت کچھ کافی اصلاح دکھائی دے رہا ہے دنگے کا سامان دکھائی دے رہا ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے اس شخص کا کہ میں گھر میں نہیں تھا تو کیا آپ لوگوں نے جتنا کبر کیا کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ پارشد کا گھر ہو اور اس کی غیر موجودگی میں بھیڑ اس کے گھر کو دنگا کرنے کے لیے استعمال کر لے اسے گھر پہ قبضہ کر لے دیکھیں سر یہاں پر ایک بار سمجھے کی جو جو تاہیر کا گھر ہے اس وہاں پر مکس پپولیشن بھی ہے آگے وہ لوگ تھے جو ادھر سے بھی پتھراف کر رہے تھے اور جہاں پر پولی آئے اس کے طرف بھی کچھ ایسی جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہے وہ بھی وہاں پر رہتے انہوں نے بکایا تھا اپنے جو باہر مین گیٹ ہے ان پر تالے لگا رہا تھے چین لگا رہا تھے اس کو بند کر رکھا تھا پتھر باجی وہاں بھی دونوں طرف سے ہوئی ہے وہاں ایک طرف سے پتھر باجی نہیں ہوئی ہے اور کئی لوگ جو وہاں پر ہمیں بلے ان کا کہنا تھا کہ جو بھیڑ اس طرف سے آتی ہے جو لوگ اس طرف سے جو چاندباک کی طرف سے جا رہے تھے وہ چھت کے اوپر چڑھتے ہیں کیونکہ پتھر باجی دونوں طرف سے ہو رہی تھی وہ چھت کے اوپر سے پتھر باجی کرتے ہیں کیونکہ وہ چھت کافی اونچی تھی چار سٹوری کی بیلڈنگ تھی تو اوپر سے پتھر باجی ہو رہی تھی تو اس کے بعد لیکن تائر حسین کا یہ کہنا ہے کہ میں تو خود بھسا ہوا تھا دنگائیوں کے بیچ میں ویڈیو ہے چھت پر ٹیلتے ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پولیس کو بلا رہا تھا میرا سوال کی والی اتنا یہ ہے کہ ایک پارشت کے گھر میں دنگائی آ کر کے قبضہ کر لیں اس کی موجودگی کے اندر اور وہاں سے پتھر چلتے رہے کیا یہ possible آپ کو لگا وہاں پہ جائے یہ possible نہیں ہے اس پورے گھٹنا کرم میں ایک دو چیز وڑے کلیر رہی ہے کہ سونیوجت طریقے سے اس کو آمنی جامعہ پہنایا گیا اس پورے دنگے کو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پارشت کے گھر میں گھز کر کے دنگائی آ جائیں یہ ممکم نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں سے بیس بائیس سال سے وہاں پر رہ رہا ہے بہت اس کی رسوک ہے پکڑ ہے وہاں پر لوگوں میں بزنس مین بھی ہے کئی لوگوں پر اس کے احسان بھی ہیں لوگوں سے میری بات چیتے ہیں انہوں نے کہا کہ شادیوں میں ہمیں مدد کرتا ہے ایک رسوک ہوتا ہے دوسری چیز ہے جو پولس کا اس میں جو ایک رویہ رہا وہ ایک بڑا ڈھیلا رہا سوہنگوار کو ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے پہلے یہ معاملہ ریپ اپ ہو جاتا جو رات کے ایک بجے ساڑے بارے بجے دیس کے راستے سروکشا سلاکار اینے سے کو زمین پر اترنا پڑتا ہے اور وہ گست کرتے ہیں میں پوری رات ان کے ساتھ تھا میں پوری رات ان کے ساتھ تھا جہاں جہاں وہ گئے ان پورے دنگو کے علاقوں میں انہوں نے گست کیا اور پھر گست کرنے کے بعد گست کرنے سے پہلے انہوں نے بریفنگ لی ادھکاریوں سے انہوں نے ڈاٹا بھی سب کچھ کیا اور بریفنگ پھر دے کر کے واپس گئے یہ کام جو انہوں نے کیا یہ کام اگر شاید ڈلی کے کمیشنر آف پولیس کرتے ہیں کیونکہ ان پورے دنگو میں نہ لاتھی کام آتی ہے نہ گولی کام آتا ہے تو وردی اقبال اس وردی کا رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت دنگا رک رہا تھا جب سلو ہو رہا تھا ماملہ اس وقت کمان پوری طریقے سے نسے منگلوار کو لیا آپ نے ان کا کانورسیشن میں ان کے ساتھ پورے کانوری میں 45 منٹ تک گھوما 40 منٹ ڈی سی پی آفیس میرا جب وہ اندر تھے کمیشنر آف پولیس بھی تھے ایشن شروعہ تو جو اب کمیشنر آف پولیس بنے ہیں وہ پہلے وہاں پر ان کی موجودگی تھی وہاں بھی وہ بھی تھے سارے لوگ تھے لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر سوموار کو ہی اگر ڈلی پولیس کے کمیشنر وہاں پر گست کرتے اس طریقے سے فورس کو اس دنگے میں دو تین اور بہت ہی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی اس کے بارے بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو وہ جو بڑی بڑی گلیلیں دیکھنے کو ہم کو ملی ہیں دنگے کے اندر کیسے جو ہم جوگال کہتے ہیں جوگال کا استعمال کیا گیا آپ نے وہ دکھایا تھا وہ تاہیر حسین کی شرط پہ بھی تھا شایر ایک سکول کی شرط پہ بھی تھا میں تاہیر حسین کے گھر کی شرط پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی گلیل تھی وہ زیادہ بڑی نہیں تھی جس سے ایک پتھر کا استعمال ایک سمیے کیا جاتا کیسے بنا رکھتا تھا اس کو دیوار پر لوہے کے اینگل میں فٹ کیا ہوتا نہیں جو یہ لوہے کی اینگل والی تھی یہ رازدھانی پبلک سکول ہے شیف ویہار میں لونی بورڈر سے بلکل پاس میں پڑتا آئے سکول وہاں پر دیوار میں فٹ کر کے نٹ بولٹ اس میں لگائے ہوئے تھے تاکہ بلکل مونا اور اس میں ایک بڑی جو ہماری گاڑیوں کی ٹیوب ہوتی ہے ٹائر کے ٹیوب ڈلی ہوتی اس ٹیوب کا استعمال کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہندو مسلم سی سب کھڑی ہوتی لیکن وہ پوری گاڑیاں جل کر راک ہو چکی تیس اس کے بعد میں رازدھانی پبل سکول کی چھت سے آس پاس کے ایریے میں دیکھا تو آس پاس میں بھی تقریبا 3 منجل مکان ہے وہاں پر چھوٹی ریلنگ ہوتی گریل ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے ٹیوب باندھی ہوئی ہے کہیں پر پیٹر بوم کے کنٹینر پڑے ہوئی جو آم طور پر جو یہ بندو گھوم رہے ہیں ان کے چھت کے اوپر ایک اور فلور ہے ان دونوں پر دنگائی اوپر سے پیٹرول بم پھیک رہے ہیں کوئی نیچے سے پتھر لے آرہا ہے وہ صاف دکھ رہا ہے اگر کسی کے گھر میں اس طرح لوگ گھوس جاتے ہیں تو اتنا کیجول ہو کر آرام سے سمجھائے گھونے کہ سب سے پہلے اس کی شروعات موجپور زافر آباد میٹرو سٹیشن سے ہوئی تھی یہ دوسرے دن کی بات ہے 24 فروری کی اتو سر وہاں پر تھے کردم پوری پر پتھر بازی وہاں پر شروع ہوئی تب زافر آباد کی طرف سب نومل تھا کردم پوری پتھر چل رہا تھا وہاں سے ایک دم سے ایک شخص بھاگتا ہوا آتا ہے جو لال رنگ کی ٹی شرٹ میں شاروخ نام کا شخص جسے بتایا جا رہا ہے کہ شاروخ نام ویڈیو سب سے زیادہ ویڈیو آتی ہے اور جس طرح جو دیپک دہیا جو کونسٹیبل جب وہ آگی کی طرف گئے تھے ان کی طرف پسٹول تانی اور وہ ویڈیو اسی وقت وہاں سے بھاگتا ہوا شخص میرے پاس آیا اس نے کہا میڈام آپ کے پاس فائرنگ کا ویڈیو ہے تو میں نے کہا نئی تو شخص فائرنگ کر رہا ہے تو ہمیں صرف آواز سنائی دی تھی ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ فائرنگ ہو رہی اس نے ہاتھ میں تمانچہ پکڑا ہوا ہے وہ فائر کر رہا ہے دوسری طرف آپ لوگ ریپورٹرز ہیں فیلڈ پر ہم سے بہت زیادہ رہتے ہیں گولی چل رہی ہو اس محول میں کیا من میں سب سے پہلے کیا آتا ہے ہم تو جب فیلڈ میں رہتے تو گولی چل رہا ہو پتھر چل رہا ہو تو پہلے تو رہتا ہے کہ ہم اپنے موبائل میں یا پہلے ہم اپنے کیاپچر کریں مومنٹ کو لیکن اس گھٹنا کرم میں اس پورے جو دنگا رہا ہے چار پانس دن کا سفر رہا ہے اس میں ایک بڑی نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے دونوں سائٹ کے دونوں ہی ہمیں روک رہے بنانے سے وزول دیکھیں کیمرا تو بند کروائی دے رہے اور اگر موبائل یوز کر رہے تو اس پہ ہاتھ مار رہے ہیں ہمیں مار رہے ہمیں گالی دے رہے ہمیں میرا اپنا آئی کار دکھا آئی کار دکھا ہمارے کیمرا مین اپنا آئی کار دکھا پھر انہوں وزول چیک کیے موبائل میں تو کچھ نہیں ہے کیمرا میں کچھ نہیں ہے اس میں اور لوگ آگیا یہ بات ہے موشپور سے جب ہم جاتے گھونڈا کی طرف اس والی علاقے میں رکھا رات کا دس گیارے بجے تو لوگ چیز ہے کی آپ کا نام پوچھ کر نام بتایا تو میں نے کلاب پہن رکھا رکھا سورب پہلی بات دماغ کچھ آتا ہی نہیں اس وقت سوچ شکتی چلی جاتی ہے لیکن اس بار تمنچو کی بات ہو رہی میں ایس ایس پولیس کر میں موت ہوئی ہے لیکن اگلے دن پولیس کو پتا چلا جب پولیس کو یہ لگا کہ چاند باغ موج پور میں شاہرک سامنے آیا تھا فائر کرتا ہو یہ شخص دکھائی دیا تھا فائر کرتے ہوئے لیکن سب سے زیادہ جو فائر ہوئی ہے چاند باغ کے علاقے میں پولیس اور دنگائی وں پولیس کے ہمارے دو ہیروز ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں ایک تو شہید رتنلال اور دوسرے دیپک داہیا وہ کانسٹیبر جن کے سامنے بندوق تاندی گئی تھی پہلے ان کی بات پوری کر لیں آپ نے ان کو انٹیویو بھی کیا تھا انہوں نے اپنی کیا فیلنگز بتائی دیکھئی حالانکہ بہت 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 دور آفیسر ہیں ہیڈ کانسٹیبر ہیں اور ابھی نئی ان کی بھڑتی ہوئی ہے کچھ ہی سامنے پہلے ہیڈ کانسٹیبر کی تریننگ چل رہی ہے میرا ان سے یہی سوال تھا کہ آپ کے سامنے سیدھا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی اور کو گولی نہ لگ جائے کیونکہ اگر گولی لگنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو کئی لوگ کی جان چلی جائے کی کیونکہ وہ شخص اس نے 8-10 راؤنڈ فائر کیا اور اچانک سے فائر کیا اور ہیڈ کانسٹیبر دہیہیہ ایک قدم رہا دو خبر آتے کچھ تو پیچھے ہٹتے وہ آدمی کھڑا رہا ایک قدم بھی اس نے اپنا پیچھے نہیں ہٹایا ابھی آپ بتا رہے تھے شہید رتنلال جی کو ان کو ان کی موت فائر سے ہوئی ہے یہ بات بہت بات میں ہوئی تھی ڈی سی پی امیش شرما جو کی شادرہ کے ڈی سی پی ہیں ان کی سرجری کرانی پڑی ہے ابھی بھی میکس ہوسپیٹل میں کافی زیادہ سیریس کنڈیشن ہے وہاں پر چاند باغ میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 23 تاریخ کو جو موجپور اور جافراباد کے بیچ میں ہوئی ہے جو سب سے امپورٹن روڈ ہے سورب وہ ہے وجیر آباد جو سیگنچر بریج کو جوڑتی ہے اور ایک طرف چاند باغ گوکل پوری ہوتے وئے یو پی کو جوڑتی ہے اس روڈ کو کھالی رکھنا تھا ٹریفک وہاں پر جیسے کرمینل ایلیمنٹ شامل تھے کرمینل گینگ شامل تھے پہلے یہ تمنچوں والی بات چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ تیاریاں بہت پہلے سے تھی بس کسی بہانے کا انتظار کیا جا رہا تھا جو کہ سپورٹ کر رہے تھے تیاریاں بہت پہلے سے کی گئی تھی کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ گلیل بہت دن پہلے سے لگائی جا چکی تھی اور جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے بہت ساری بات جب ان سے بات کی تو آف ریکارڈ جو بات تھی ہوئی ہے اور ان نے یہ ہی بولا زاہیر بارڈر کا ایری ہے سارا یوپی کے ساتھ بارڈر لگتا ہے یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ یوپی سے لوگ آئے وہاں سے یہ چھینو جو ناصر گینگ ہے نورت اس کے بڑے پرانے گینگ ہیں وہاں پہ گینگ اور کے ماملے سامنے آئے ہیں اور یہ گینگ ہے یہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا لیکن اب بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان گینگ کو ہائر کیا گیا دوبارہ سے یہ گینگ جندا ہوا اور انہوں نے پوری جو میں گوکلپوری میں ایک جگہ گیا جہاں پر آگ جنی ہوئی تھی میں موبائل سے ویڈیو بنانے لگا مجھے لگا شاید میں کیمرے سے نہ بنا پاؤ موبائل سے بنا تو میں موبائل سے تقریبا 20 سیکنڈ کا ویڈیو گیا وہ دکان کا شٹر توڑا سمان باہر نکالا اور اس میں آگ لگا دی میں دیکھ رہا تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے موبائل نکال لیکن میرے پاس لوگ آکے کھڑے ہو گئے بولے آپ میڈیا سے ہیں میں نے کہا ہاں تو دیکھتے رہیے میں پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ دیکھ رہو کوئی دیکھ ریکار نہیں یہ بتائیے کہیں آپ لوگ نے ایسا انسیڈنٹ کسی نے دیکھا کہ دکان کا نام پڑ کر کر روڑ کی چونک کے روڑ کی طرف کی بات کر تو وہاں ایک سمدھائی وشیش کا پورا گھر ہے نیچے دکان ہے اوپر مکان مالک ہے مکان مالک نے کسی دوسرے سمدھائی وشیش کو دکان کرائے پہ دیکھ دیکھا کہ ہمارے سمدھائی وشیش کے لوگ ہیں دکان دوسرے سمدھائی والے کو کرائے پہ دیو ہے تو انہوں نے دکان میں آگ نہیں لگائی اس کا شٹر توڑا سمان باہر نکالا اور پھر آگ لگائی گئی ایک سکول کو جلائی گیا بگر والے کو چھوڑ دیا گیا وہ ادھاران اپنے دونوں ہی طرف کی پڑھتے نہیں اس کو مالک کو لے کرتی مالک کونسی کمیونیٹک آگی بلکل اس کمیونیٹک دھیان میں رکھا گیا ایک سکول کو جلائے گیا ٹھیک بگر والے کو دیا زبیر آپ کو دھیان ہوگا ایک تصویر جس میں ایک زبیر کے چاروں طرف گھر کے اسے لوگ مار رہے ہیں انٹرنیشنل بہت بوال مچا اس تصویر کو لے کر زبیر سے بھی میں نے بات کی زبیر نے بات بولی کہ وہ لوگ وہاں کے لوکل نہیں تھے وہ اور اس کا لگاتار استعمال ہوا سینئر اوفیشل جو کی اس سمیں موقع پر تھے آر ایف کے تھے ان کے پاس تصویر بھی ہیں جس میں ان کے پاس شیل ملے کور ملے شاہر کے ہاتھ جو پوچھا کہ آپ سامنے پسٹل تھی تو کیا لگ رہا تھا دیسی تمنچہ تھا سچویشن نفس پکڑی میں قریب تیس سال سے اس علاقے میں ہوں میرا جن مہین پر ہوا ہے تو دونوں ہی سمودھائی کی ہم دونوں سمودھائی کی بات کریں اس میں اتنی نفرت فلائی گئی اتنی وائرل ویڈیو کہا گیا ہمارے سمودھائی کے اور چلا ہے تین دن ایک نیریٹیو یہ ہے اور ایک نیریٹیو یہ ہے کہ یہ ایک شد ہندو مسلمان کومینل دنگا تھا اس میں دونوں طرف سے بنگائی نکلے بھیڑے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ایک دوسرے کی جان لی اور پولیس نے کیسے بھی تین دنگا شانت کر لیا کیا کیا کرتا کی جو ٹرم دن لی آئے ہوئے تھے جید تین اس علاقے میں تھی یہاں پر فورس تھی لیکن پولیس کو یہ امید نہیں تھی کہ دنگا اس طریقے سے بھڑک سکتا ہے جیسے شنیوار رات کو جعفر آباد اور چاند باگ پر یہاں پر بیٹھے ہلکی سووے جب کال کی گئی سووے موجپور بند کرنے کی کال کی جب وہاں پر 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 پہنچ روی بار کے دن تب ہلکی پتھر باج شروع ہوتی ہاں پتھر شروع ہوتا ہے چاند باگ پتھر شروع ہوتا ہے لیکن وہاں پر جو ہنساس کو روک دیا جاتا مانڈے کی صبح سے پتھر شروع ہوتا ہے جب جو ڈی سی پی ہیں امیت شرما ان کو بھیجا جاتا ہے ای سی پی ان کے ساتھ ہوتے ہیں انوش کمار ای سی پی گوکولپوری اور اتن لال جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں صرف دھائی سو لوگ دو بٹالین تھی پولیس کے پاس دھائی سو لوگ اس کے اندر تھے جس میں امیت شرما جو پہنچے تھے جو پتھراب شروع ہوتا ہے وہ پوری جو ٹیم تی جب پتھراب شروع ہوتا تو پوری ٹیم تر بیتر ہو جاتی کیونکہ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی گھٹنا کرم پورے ہوئے ہیں خاص دو ہی دن رہا ٹرمپ ہمارے دیش سپورس یوز کرنے کا آرڈر نہیں تھا کیا ایسی کوئی بات سامنے آئی کیا ایسا تھا سپورس نہیں کرنے سپورس ٹیم پوری طریقہ تی دیفنسیو تھا چاندباگ تصویر جو پورا 300 میٹر کا سٹریچ دوسرے کورنر پر سپورس ری پورا دیپلوی لیکن بیچ کنٹرول بہت سوش سمجھ کرنے تھی سوش پیار سوش ایسی بات جب چاندباگ سوش سومبار کی شام کو نکلی ہے پورے روڈ کے پر بجیر بات کر رہا ہوں گوکل موجپور سے ہوتا ہوئے گوکل پوری سے لیا ہے اور چاندباگ رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے اور اس کے لیفت سائیڈ پہ یمنا بیار آگے ہم جائیں گے بجیر 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 سائیڈ میں پورا کرو لگر دیالپور گرو جاتا ہے جو کی سب سے زیادہ دنگا پربابیت چیتر رہتا لیکن چاندباگ سے پولیس فورس نکلتی دنگا رک جاتا ہے جب رائٹ مورتی بجیر پورا چوک کبھی نہیں چھوڑی جتنے لوگ اس پہ دنگوں میں مارے گیا کئی سو لوگ گھائل ہوئے ہوں گے اس میں یہ لوگ سارے دنگائی تو نہیں ہو سکتے ہم نے کئی ایسے واقعی دیکھے ہیں کہ کوئی اپنے گھر سے دوٹ لینے کیلئے بنانے کے لیے کوئی بچی دوائی لینے کیا ہوا تقریبا دو سو سے زیادہ جو انجرڈ پرسن تھے کوئی پہنچ رہا تو اس کے دماغ پر ڈریل ہوا ہو ہے ساتھ ہی کوئی بلیٹ انجری ہوئی ہے کسی کو اور کوئی بری طرح گھائل ہے یہ بڑھنا بڑا آسان لگتا ہے کہ اتنی موتے ہو گئی ہم خبروں میں پڑھتے ہیں بہت آسان لیکن جب آپ اس چیز کو نصدیق سے دیکھتے ہیں تو زیادہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جب ان کے قریبی لوگ رو رہے ہیں رو بھی لگ رہے ہیں اور سب سے ایک دردناک چیز جو رہی پر جب ہم فیاملی کا کوئی میمبر بہت وقت تک اگر گھر تک نہیں آیا ہے گھر اور بار بار لوگ سے کوشش کر رہے ہیں اور نہیں سے بات ہو پارے تو چندہ بہت بڑھ جاتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی پریوار رہے جن کے فیاملی جو ممبر تھے وہ دو دو دن تک نہیں ملے تو ان کو ڈھوڑنے کے لئے مورچری تک لوگ پہنچے ہوئے تھے اور دو دن بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پریوار کا دنیا میں نہیں رہا تو بہت درگناف تصویر مورچری کے باہر پہلی بار میں نے اپنے کیمرے میں یہ بات دیکھی کہ دو دو ہی کمیونیٹی تھے جتنے بھی لوگ اور ایسا وہ سٹیم تھا کہ دو تین بار میری آنکھوں میں آسو آگیا دیکھنے کے بعد جس سب سے لوگ رو رہے تھے وہاں احساس لگ بات تھوڑا ہے ڈر پھر بھی شانتی ہے آپ لوگوں سے بہت مدد ملی اس دنگے کو سمجھنے میں مجھے لگتا ہے بہت سیسی باتیں آج آپ